موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت موسم کے بہت خوبصورت سامین و ناظرین اور آج کی اس خوبصورت محفل کو سجانے کا سب سے پہلے تو میں جو سہرہ باننا چاہوں گا وہ باننا چاہوں گا جناب قبر مشتاق صاحب کے ان کی یہ ایک روایت ہے ان کے گھر کے ناشتے کی جس کو ہم یہ سمجھ لیجی کہ باقائدی کے ساتھ جاری رکھنے کا ایک ذمہ اٹھا رہے ہیں اور یہ ہم ان سے متاثر ہو کہ ہم نے یہ ناشتہ شروع کیا اور اس ناشتے کے ساتھ ساتھ جناب اقبال پیرزادہ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا ایک پروگرام ان کا ہوا کرتا تھا پاکستان ٹیلیویزن پر کیفِ عدب کے نام سے اور اس پروگرام نے ہمیں بڑی ایک ایک امہمیز دی کہ ہم اس طرز پر کوئی پروگرام شروع کریں جس میں کہ نہ صرف یہ کہ ادباہ شوارہ اور فنکاروں کو مدود کیا جائے اور ان سے مختلف موضوعات پر بات کی جائے ان کی باتیں سنی جائے ایک بلا تکلف انداز میں اور اس میں ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے چونکہ یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے پہلا زینہ ہے پہلا قدم ہے زینے کا اور اس میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ چونکہ جائمز کو ہماری نشریات کو چلتے ہوئے چھے مہینے مکمل ہوئے اور چینل کو ہمارے دو سال مکمل ہو چکے ہیں اور جو جو اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں سارے ہمارے ممبران بھی اور جو جائمز پر کسی اور طرز میں کسی اور طرح سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کر جانا چاہیے ان کی حوصلہ وضائی ہونی چاہیے ان کو شاباش ملنی چاہیے کہ وہ کون کون سے کارنامیں انجام دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کارناموں کی فیرست بھی آپ یقیناً ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے گوشت گزار کی جائے گی آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز ہمیشہ کتنا تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں اور ناعت کے چند اشار جناب خلیش مزفر صاحب کی ناعت کے چند اشار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور آیت ربانی کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے جناب شاہد مقبول اختر القادری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا اعطینا کل کوکر فصلی لربکا وانحر ان شانئكا هو الابطر صدق اللہ العظیم استاد خلیش مزفر رحمت اللہ علیہ کے منتخب اشار پیش کر رہا ہوں بالکل تازہ کلام نیا کلام صلی علیہ نبینا صلی علیہ محمد میری غلام کو سلکار مستند کر دیں میری غلام کو سلکار مستند کر دیں میری غلام کو سلکار مستند کر دیں حضور آج نگاہ کرم کی حد کر دیں حضور آج نگاہ نگاہ کرم کی حد کر دیں حضور آپ کے اس راز روز نجات کی خیر حضور آج کے اس روز نجات کی خیر بلند بخت سکندر سے میرا قدر کر دیں بلند بخت سکندر سے میرا قدر کر دیں یہی دعا ہے لبوں پر خلش مذافر کے یہی دعا ہے لبوں پر خلش مذافر کے دلوں سے ختم حبیب خدا حسد کر دیں دلوں سے ختم حبیب خدا حسد کر دیں حضور آج نگاہ کرم کی حد کر دیں بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت انداز اور ناظرین کرام سب سے پہلے ناشتہ تناول فرمائے آغاز کہہ جائے اور پھر انشاءاللہ اس تقریب میں جو زیاد ہیں ان کی طرف ہم چلیں گے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا اس کو انتظار نہیں کروائے رہا جانا چاہیے بسم اللہ رہا مانگ رہے گی ناشتہ ٹھنڈا ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو تقریب کی ترتیب ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے چونکہ یہ ایک بلا تکلف محفل ہے اور اس میں مختلف چیزیں ہیں مختلف سیکمنٹس ہیں مختلف باتیں ہیں اور آپ نے خوبصورت تلاوت بھی سنی خوبصورت نات بھی سنی ابھی کچھ دیر میں آپ ترنم غزل بھی سماعت فرمائیں گے اور مضمون بھی سماعت فرمائیں گے لوگوں کی پچھوں کی پرفارمنس بھی سماعت فرمائیں گے اور ہمارے ساتھ شہر حدرباد کے معروف بلکہ یوں نہ کہیے کہ معروف کا لفظ اگر ہٹا بھی دیا جا جسے کہنا چاہیے کہ باقاعدہ شورہ اکرام موجود ہے جن کا کلام بھی آج کے اس پرگرام کے زینت ہوگا ہم بہت خوبصورت کلام سماعت فرمائیں گے کچھ دیر میں اور چونکہ یہ محفل ایک بلا تکلف محفل ہے ایک ناشتے کی محفل ہے تو اس میں باتیں بھی ایسے ہی چلتی رہیں گے بلا تکلف چلتی رہیں گے اور اس میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بلکہ نوجوان ہی ہیں عمر رسیدہ آپ ظاہری طور پر کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیدہ جوان عمری چکی رکھیا تو جناب کمر مشتاق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ان کی موجودی تو ویسی ضروری اس لیے تھی کہ ہم میں نے کہا کہ اگر اقبال پیرزادہ صاحب ہوتے تو اور بھی اچھا لگتا لیکن آئندہ کی کسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان کو ضرور مدو کریں گے لیکن کمر صاحب نے جس روایت کو ان کے آغاز کیا تھا ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں لگے وہ انشاءاللہ ضرور کامیابی بھی حاصل ہوگی تو سب سے پہلے چونکہ اب محفل کو زارہ گفتگو کی طرف لے جائے جائے ناشتہ ہم لوگ تقریباً کر چکے ہیں چائے کا دور چلی رہا ہے تو ایک ننے عدیب سے شروع کرتے ہیں ویسے تو اپنی شاعری بھی کرتے ہیں لیکن بعض اوقات دوسروں کے بھی سنا دیتے ہیں تو محمد التمش خان پتھان پاشا آج پاشا نہیں کہنا ہے آج پاشا نہیں آج صرف محمد التمش خان پتھان یہ ایک کچھ سنائیں گے آئیے تشریف لائیے باگ کے دروازے پہ تختی لگی ہے یہاں پھول توڑنا منا ہے بگر ہوا کو پڑنا نہیں آج جی اور چونکہ ناشتے کی محفل صدای گئی تو جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ایک میں مجھے یاد ہے کہ جتنے مشاعروں میں میں نے ایسے مشاعروں میں شرکت کی جس میں راغب مراد آبادی اگر سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ اپنا کلام جو سناتے تھے سناتے تھے وہ تو الگ ہے لیکن فلبدی انہوں نے اس محفل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جس میں منتظمین کے نام بھی ہوں تو وہ بعض وقت وہ سہرہ جیسا معاملہ ہوتا نا کہ سہرے میں یہ بڑی وہ رکھی جاتی ہے کہ یہ خالہ کے پھپو کے چچا کے تایا کے نام ضرور ہوں تو شاید یہ ذمہ داری مشاعرے میں اسٹیج پر راغب مراد آبادی کو دے جی رہتی تھی کہ یہ یہ منتظمین ہے ان کے لیے کچھ تو وہ دو ایک قطعے اس طرح سے کہتے تھے جس میں منتظمین کے نام بھی ہوتے تھے یا اس محفل سے مطالق کوئی نہ کوئی بات کو وہ موضوع بناتے تھے وہ اسی وقت شیر بھی کہتے تھے وہ مشین تھے وہ اس حوالے سے اور ہمارے مرہوم دوست شویب احمد شیخ صاحب سلیم صاحب کے بہت قریبی دوست تو شویب صاحب کو بھی کمال گفتگو میں ایک ملکہ حاصل ہے تو باز ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے شویب صاحب کا تذکرہ آگیا ہے کیونکہ تذکرہ آیا ہے راغب صاحب کا تو اس لیے شویب صاحب کا تذکرہ آگیا تو وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے محفل لگی ہوئی تھی شاید کیفے جواہر پہ تو وہ بہار سے آئے تھے تو وہ کہنا لیں گے کہ عدب کی جتنی خدمت لاہور میں ہو رہی ہے پنجابوں نے بڑے بڑے نام لیے فیض صاحب کا بھی نام لیا اور بہت سارے جو پنجاب کی شورہ ہیں ان کا نام لیے اور اب باقی سارے بیٹھے ویب سن رہے سن رہے سن رہے سن رہے ایک ہی شخص اگر مسلسل بول رہا ہو تو تھوڑی دیر میں وہ بوریت کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اب سب نے کہا کہ کیا کیا جائے تو مائک جو ہے مائک سے مراد شویب صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ایک دم بیس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے شویب صاحب بہت دیر سے یہ اشارہ کر رہے تھے اور وہ کہتے بھی پہلے بھی بتا چکے تھے کہ کبھی ایسا معاملہ ہو تو بس تم اس وقت مائک مجھے دلوا دیا کرو پھر دیکھو وہ سب نے کہا شویب بھر آپ کیا کہنا چاہیں گے تو اب شویب صاحب نے آپ نے ان کا تذکرہ کیا ان شورہ کا تذکرہ کیا امجد اسلام امجد کا نام لیا انہوں نے جتنے نام انہوں نے ڈبل ٹائم لگا کے وہ نام دوبارہ دھورا دیئے اور دھورانے کے بعد کر لیکن اگر آپ یہاں کی بات کرتے ہیں سندھ کی بات کرتے ہیں کراچی کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ نے راغب مرادہ بادی کو نہیں پڑھا اب وہ ایک دم وجود سامنے جا آدمی بڑھا مطلب وہ حقا وقعہ اس کے ذہن میں کسی گوشے میں نہیں ہوگا کہ یہاں سے سامنے سے نام آئے گا راغب مرادہ بادی کا خیر راغب مرادہ بادی بہت کمال چائر لیکن جس درس کی گفتگو چل رہی تھی تو خیر یہ تذکریں اگرم زبان پہ آگئے یاد آگئے یہی یاد داشتیں جن کو ہم نے اس پروگرام میں جمع کرنا ہے اور چونکہ راغب مرادہ بادی کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ وہ فلبدی موقع کے مناسبت سے شیئر کہتے تھے تو ہماری آج کی اس محفل میں ندیم خاور صاحب بھی موجود ہیں شائر بھی ہیں اور یہ کہنا بلکہ کہنا چاہیے وہ ہیں ایک صحافی بھی ہیں مگر یہ صحافی تحریر والے نہیں ہیں بلکہ تشکیل والے ہیں مانا چہروں کو اور شکلوں کو یہ آپ کے سامنے منظر عام پر لے کر آتے ہیں کہ اس کے بعد خبر بنتی ہے پہلے تصویر سامنے آتی ہے پھر اس کے بعد خبر بنتی ہے تو ندیم خاور صاحب سے میں ملتمیس ہوں کہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں اور وہ دو شیر دو مصرے جو آپ نے کہیں خاص طور پر اس محفل کے لیے وہ ضرور تاکہ پھر محفل کو آگے بڑھائیں اسلام علیکم وقار بہت شکریہ آپ کا آج کی محفل سے جانے کا یہ اچھوتا تو نہیں ہے لیکن بہرحال جو ہے وہ اس حلقے میں جو ہے وہ نیا ضرور ہے اور ایسی روایت جو ہے وہ عموماً نہیں ملتی مشتاق صاحب دایر سی باتیں وہ کرتے ہیں لیکن وہ ٹی وی کے لیے اس طرح کا پروگرام کرنا اور وہ ناشتے کی محفل سجانا یہ ایک نئی روایت ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے تو اس حوالے سے دو مصرے دیکھئے گا کہ ہے شکم سیری بھی اور بالیدگی یہ روح بھی ہے شکم سیری بھی اور بالیدگی یہ روح بھی جیمس نے ڈالی روایت جیمس سنڈے ناشتہ لیکن کیونکہ سنڈے ہے تو ظاہر سے بات سنڈے اس کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تو وہ سنڈے جو ہے ہوگا ہے ہر مہینے کے پہلے سنڈے ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں ایک غضل کے چند شیر دیکھی ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں درون حیات جب سے آپ آئے ہیں درون حیات خیر سے کم ہوا جنون حیات جب سے آپ آئے ہیں درون حیات خیر سے کم ہوا جنون حیات درد حد سے گزر گیا شاید درد حد سے گزر گیا شاید تلخیاں بن گئیں سکون حیات درد حد سے گزر گیا شاید تلخیاں بن گئیں سکون حیات اور ساتھ چلنا بھی اور ٹھٹکنا بھی ساتھ چلنا بھی اور ٹھٹکنا بھی صاف کہہ دیجئے بطون حیات صاف کہہ دیجئے بطون حیات اور بول دو میٹھے بول کر دیکھیں بول دو میٹھے بول کر دیکھیں چاہتے ہیں اگر سکون حیات چاہتے ہیں اگر سکون حیات اور شیر دیکھے گا کہ ہم دسمبر کی سمت بڑھنے لگے ہم دسمبر کی سمت بڑھنے لگے سرد ہونے لگا ہے جونے حیات ہم دسمبر کی سمت بڑھنے لگے سرد ہونے لگا ہے جونے حیات اور پھر تیری یاد کا دریچہ کھلا پھر تیری یاد کا دریچہ کھلا ہے برسنے کو مون سونے حیات پھر تیری یاد کا دریچہ کھلا ہے برسنے کو مون سونے حیات اور ہے کرم حق کا اور ان کی نظر ہے کرم حق کا اور ان کی نظر ایس تعدہ ہے یہ ستون حیات ہے کرم حق کا اور ان کی نظر ایس تعدہ ہے یہ ستون حیات اور مقتہ دیکھیں کیسی محفل سجی ہے یہ خاور کیسی محفل سجی ہے یہ خاور سرخوشی چھائی اندرون حیات کیسی محفل سجی ہے یہ خاور سرخوشی چھائی اندرون حیات اور ہم دسمبر کی سمت بڑھنے لگے سرد ہونے لگا ہے جو نحیات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ سباناللہ تو شہری آغاز ہو چکا ہے اور محفل گرم ہے اور ماشاءاللہ سرگرم بھی ہم لوگ ہیں منتظمین سرگرم ہیں اس لیے محفل گرم ہیں کل تمش کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوڑی سی باتیں کرنی ہے آپ نے باتیں کرنی ہے تو چھوڑی سی باتیں کیجئے کہ آپ کے بعد صرف دو منٹ کا ٹائم ہے آج یہ جو جو جنہوں نے ہمارا جس نے جنس کو جنس کو بھی ملویا ہے بابا جو تھے وہ ہمارے ہیں اور انہوں نے ہمارا پگرام ہی ہمیں کروایا جب انبساعت چھوڑی تھی تو انہوں نے ان کو ان کا کوئی پگرام نہیں تھا تو بابا نے بولا اچھا آپ کو ایک پگرام ہوگا انہوں کے پہلے نام تھا اس کا انبساعت کا انہوں کے پہلے نام تھا اور ان کے ساتھ میرا بھی اس میں تھا اپو کا بیٹا بھی بابا نے کروایا اور وہ میں سائشہ کا پگرام بھی بابا نے کروایا اور وہ جو نیچے جو رومو یاگاوازہ جنس ٹی وی کا وہ سب بابا نے کروایا اور یہ جنس بھی بابا نے کریدا ہے جب ہمارے پاس پرانا جنس تھا تو وہ چھوڑا تھا جب میں بھی چھوڑا تھا میری بھی جنس میں کلاسز ہوتی تھی جو میری بال بھی نہیں تھے میں گنجا تھا اور بابا میرے ساتھ بیٹھ کے کلاسز دیتے میں بہت دنوں سے کہتے ہیں جب میں چھوڑا تھا تو بابا نے کچھ نئے بابا بولا کہ دوسرا جنس خریدتا ہے پھر جب بابا اس والے جنس بابا نے ایک سپریز بھی دیا ہوتل میں بھی پہلا ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ بابا کیا سپریز دیں گے تو جب ہم پہلے جنس میں آئے رات کو پرگرام کرنے تو ہم نے دیکھا اتنی اچھی سٹک تو ہم نے بولا بابا یہ تھا سپریز تو بابا نے ہاں بول دیا اور بابا نے بولا جھولا ہے تو بابا نے ایک جھولا ہمیں بتایا جو جب میں سکو گیا تھا جب میں KG1 میں پڑھتا تھا تو بابا وہ ہمیں کیا کہتا ہے امبی ساتھ تو مجھے دونوں کو ساتھ پک کر کے مرابا مال میں گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے شوٹ بھی کروائی تھی ہم نے وہاں پہ شوٹ بھی کروائی تھی وہ بابا نے ہمیں سپریز دیا تھا مجھے بہت پسند آیا اور انہوں کی پہلیوں کا اپنے تذکرہ نہیں کیا ابھی تک اور انہوں کی پہلیوں کی تفصیل ساری انہوں نے بتا دی یہ بس جب دن کا دل چا جائے یہ 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 راغ مراد آبادی بنیں گے نصر کے راغ مراد آبادی تو میں چونکہ شاعری بہت دیر سے نہیں ہوئی تو ایک کچھ غزل ہو جائے میں گزارش کروں گا جناب یونس عظیم صاحب سے کہ غزل کے چند اشار سمات بہت شکریہ بہت شکریہ اور وقت دائے کے بغیر پزادے سفر نہیں یہ راہِ عشق ہے میاں پل کی خبر نہیں بہت شکریہ 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 خاک ہو چکے ہیں یہ تم کو خبر نہیں اور ایک تعداد غدل کے چند اشار خاک ہی کے نہ آسمان کے ہیں خاک ہی کے نہ آسمان کے ہیں ہم سے آوارہ کس جہاں کے ہیں خاک ہی کے نہ آسمان کے ہیں ہم سے آوارہ کس جہاں کے ہیں نے مکان کے نلا مکان کے ہیں نے مکان کے نلا مکان کے ہیں ہم کسی اور ہی جہاں کے ہیں نے مکان کے نلا مکان کے ہیں ہم کسی اور ہی جہاں کے ہیں یہ چمکتی ہوئی جبی دیکھو یہ چمکتی ہوئی جبی دیکھو تیرے در تیرے آستان کے ہیں یہ چمکتی ہوئی جب ہی دیکھو تیرے در تیرے آستان کے ہیں اور تیرے در پر جھکائے ہم سر کو منتظر تیری ایک ہاں کے ہیں اور تیرے در پر جھکائے ہم سر کو منتظر تیری ایک ہاں کے ہیں اور کب میرا اعتبار تھا تجھ کو فیصلے سب تیرے گمہ کے ہیں اور یہ جو نقش قدم ہے منزل تک یہ جو نقش قدم ہے منزل تک یہ نشان مجھ سے بے نشان کے ہیں یہ جو نقش قدم ہے منزل تک یہ نشان مجھ سے بے نشان کے ہیں اور میر و غالب ہیں آبرو جس کی میر و غالب ہیں آبرو جس کی ہم بھی شائر اسی زبان کے ہیں اور خاک ہو جائیں گے یوہیں ایک دن خاک ہو جائیں گے یوہیں ایک دن گنج خاکی ہیں خاک دانکے ہیں خاک ہو جائیں گے یوہیں ایک دن گنج خاکی ہیں خاک دانکے ہیں وہ مقتہ ہے کہ لاکھ مفلس صحی مگر یونس لاکھ مفلس صحی مگر یونس ہم بھی شہزادے اپنی ماں کے ہیں لاکھ مفلس صحی مگر یونس ہم بھی شہزادے اپنی ماں کے ہیں خاک ہی کے ناس ماں کے ہیں ہم سے آوارہ کس جہاں کے اور میں اب نظم کے بعد نصر کے لیے افثانی کی درخواست کر رہا ہوں افثانہ پیش کرنے کی درخواست جو نید اپنے صحیح سے کی تصریف لائیں پہلے تو وقار احمد وقار اور جیمز کو مبارک بات اس طرز کی تقریب یا محفل کمر مشتاق صاحب کے ہاتھ تو دیکھی تھی اس کے بعد ہاں فیس بک پہ دیکھی تھی اور اس کے بعد میم شین عالم نے ان کی نکل کرنے کی کوشش کی اور وہ اس جہان میں نہ رہے اچھا افثانہ ایک پیش کر رہا ہوں سفید پوش اس کا عنوان ہے عاصف شام کو ڈیوٹی سے گھر لوٹا تو کسی سے بات کے بنا ہاتھ مو دھو کر کمرے میں جا لیٹا دن بھر کی تاکان گھرے لو پریشانیوں اور معاشی بدحالی نے اسے ذہنی اور جسمانی طور پر چور چور کر دیا تھا اچانک شمائلہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پاس بیٹھ کر سردباتے ہوئے اداس لہجے میں پوچھنے لگی کیا کچھ کام بنا عاصف نے کوئی جواب نہ دیا اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شمائلہ نے تلخی برے لہجے میں کہا بچے دو ہفتوں سے سکول نہیں جا رہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تم کیوں نہیں سمجھتے بچوں نے کھانا کھا لیا عاصف نے بہت دیر کی خاموشی کے بعد دریافت کیا نہیں وہ بھوکے سو گئے ہیں اور گڑیا کو تو بخار بھی ہو رہا ہے شمائلہ نے جواب دیا تو کیا تم نے دوا نہیں دی ہاں پڑوسن سے کچھ روپے ادھار لے کر دوا لے آئی تھی وہ پچھلے کرس کا بھی مطالبہ کر رہی تھی میں نے اسے پہلی تاریخ کی تسلی دی ہے اور کریانے والا بھی دو دن سے چکر لگا رہا ہے عاصف ایک بار پھر گہری خاموشی میں ڈوب گیا عاصف نہایت اماندار اور سابر و شاکر شخص تھا اسے ٹریفک پولیس میں نوکری کرتے ہوئے گیارہ سال ہو چکے تھے سفید یونی فارم میں ملبوس ٹریفک سگنل پر عاصف اپنی ذمہ داری بڑی امانداری سے عدا کرتا تھا جبکہ اس کے دیگر ساتھی سگنل بند ہونے پر گاڑیوں کے کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر اپنی اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف رہتے تھے لیکن اس نے آج تک کسی سے ایک روپیہ بھی ناجائز نہیں لیا تھا چیکنگ کے دوران کاغذات مکمل نہ ہونے پر یا قانون کے خلاف ورزی کرنے پر وہ چالان کر دیا کرتا تھا اور پس اپنی قلیل سرکاری تنخاہی میں گھر چلاتا تھا جب تک عاصف کی ازدواجی زندگی شروع نہیں ہوئی تھی تب تک گزر بسر آسانی سے ہو جاتی تھی اور اسی لیے اس نے اپنے حلال روزگار کو رشوت جیسی محلک بیماری سے پاگ رکھا ہوا تھا لیکن جب عاصف کی شادی ہوئی تو اخراجات بڑھ گئے اور بچوں کے بعد تو گھر کے معاملات سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا وہ روزانہ تھکا ماندہ گھر پہنچتا تو پریشانیاں اس پر کوہ گران بن کر ٹوٹتیں وہ بے ستھ لیٹا ہوا تھا پریشانیوں میں ڈوبا سوچ میں گم کے اتنے میں گڑیا کے رونے کی آواز آئی اور شمائلہ فورا نٹھ کر چلی گئی عاصف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ان مسائل کو کس طرح حل کرے ہاتھوں کا تکیہ بنائے کروٹ لیے مسلسل ایک ہی جانب تک تا رہا عاصف کی ایمانداری کا پورا محکمہ گواہ تھا وہ کئی بار بہترین کارکردگی دکھانے پر ایوارڈ بھی اسے کئی بار بہترین کارکردگی دکھانے پر ایوارڈ بھی مل چکے تھے اس نے وہ تمام ایوارڈ میڈلز اور سرٹیفیکٹ اپنے کمرے کے شوکیس میں انتہائی خوبصورتی سے سجائے ہوئے تھے روزانہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے عاصف انہیں ایک نظر دیکھتا جس سے اس کا حوصلہ بڑھتا اور اسی حوصلے اور سچے جذبے کے تحت وہ اپنے فرائز انجام دیتے ہوئے دن بھر میں درجنوں گاڑیوں کے چلان کر کے سرکاری سرکاری خاتے میں جرمانہ جمع کروا تھا اس کے سپاہی ساتھی بھی اس سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ جو مہانہ حدف انہیں ملا کرتا تھا وہ اکیلا عاصف ہی مکمل کر دیا کر دیتا تھا لیکن اب عاصف کے حالات بدل چکے تھے روز بر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے گھرے مسائل نے عاصف کو ذہنی بیماری میں امتلا کر دیا تھا وہ ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا رات رات بھر جاگتا رہتا جیسے نیند نام کی چیز سے اس کا کبھی واسطہ ہی نہ پڑا ہو اکیلے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے بڑھ بڑھاتا رہتا وہ اپنے گھر کے حالات اور پریشانیوں کا باہر کسی سے ذکر نہ کرتا لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا اندرونی اضطراب صاف ظاہر ہوتا تھا ایک دن ڈیوٹی کے دوران اس کا سپاہی دوست ناصر عاصف کے پاس آیا ناصر چونکہ عاصف کے محلے میں ہی رہتا تھا اس لیے اس کی تمام پریشانیوں سے بخوبی واقف تھا ناصر نے بارہا اس کی مدد کرنا چاہیے لیکن عاصف انتہائی خوددار شخص تھا اور پہلے ہی بہت کرز لے چکا تھا اس لیے مزید کرز کی صورت میں بھی مدد کے لیے تیار نہ تھا ناصر نے اسے بہت سمجھایا کہ اگر وہ مجھ سے کسی قسم کی مدد لینے میں کوئی شرم محسوس کر رہا ہے تو اس کے پاس پیسے کمانے کا دوسرا راستہ بھی ہے اس کی مراد اس پیسے سے تھی جو کہ اکثر ٹریفک پولیس اہلکار چائے پانی کے نام پر ڈرائیوروں سے وصول کرتے ہیں جو ان کے نزدیخ خرچی اور حقیقت میں رشوت ہے آصف نے اسے صاف منع کر دیا جس پر ناصر نے اسے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسی ایمانداری کس کام کی جس سے تمہیں اپنے بچوں کے آگے شرمندہ ہونا پڑے آصف اور ایسی کمائی کس کام کی جس سے مجھے اللہ کے آگے شرمندگی اٹھانی پڑے ناصر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو جسے تم ناجائز آمدنی کہتے ہو دراصل اس سے ہمارے گھروں کے چولے جلتے ہیں اس سرکاری تنخواہ سے آج کل ہوتا ہی کیا ہے ناصر سمجھاتے ہوئے جذباتی ہو گیا تو خاموش ہو کر تھنڈی سانس لینے کے بعد نرم لہجے میں کہا تمہیں اس محکمے میں ایمانداری سے ڈیوٹی انجام دینے پر کئی اثنات اور میڈلز ملے تو کیا تمہاری بھوک ختم نہیں ہوئی تمہارے گھر کے مسائل حل نہیں ہوئے جناب ماف کیجئے ان سرکاری محکموں میں ایمانداری کی کوئی قیمت نہیں اور ویسے بھی ہم سب یہ اپنی خوشی سے تو نہیں کرتے اللہ ہم سب کے دلوں کے بھیج جانتا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کی تو آخرت میں ان کی سوالیاں نگاہوں کا ہم کیسے سامنا کریں گے آصف تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس پیسے سے ہم اپنے بچوں کیوں اچھی تربیت کر سکتے ہیں تم لوگوں کی خوش فہمی ہے رشوت کے پیسے سے خریدی ہوئی روٹی کھا کر کیا وہ اپنے باپ کی عزت کریں گے ناصر لیکن اگر تمہارے بچے روٹی کے انتظار میں فاقے سے مر گئے تو تم کیا کرو گے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا شوہر کی اولین ذمہ داری ہے اور اگر کسی مجبوری یا پریشانی کے پیش نظر تم تھوڑی بہت رشوت لے بھی لیتے ہو تو وہ رشوت نہیں کہلاتی ناصر آصف کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ان تمام باتوں کا آصف پر کچھ اثر نہیں ہونے والا اور آصف بھی مسلسل بحث کرتا رہا جس پر ناصر نے ہی بس کی اور تنگ آ کر چپ ہو گیا لیکن پتھر اپنی جگہ سے شاید ہل چکا تھا آصف ڈیوٹی کے بعد گھر پہنچ کر حضب معمول کسی سے بات کیے بینا کمرے میں جا لیٹا اس کے ذہن میں ناصر سے کی ہوئی تقرار گونج رہی تھی اور وہ خود خود ہی ان باتوں کے جوابات سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے لگا وہ عجیب کیفیت میں مبتلا تھا اچانک اس کے ذہن نے سوچ کا ذاویہ بدلا اور حساب لگانے لگا کہ میں روزانہ کتنے ہی چلان کرتا ہوں اگر میں بھی پچاس روپے دوسرے ساتھیوں کی طرح ایک گاڑی سے کم از کم لینے لگا تو یک دم آصف نے اپنے خیالات پر لاول پڑی اور چپ ہو گیا مگر کچھ دیر بعد پھر یہی خیالات شروع ہو گئے جس پر پھر آصف نے اپنا سرا چھٹکا غرص پوری رات اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی صبح آصف اپنی ڈیوٹی پر پہنچا اس کے ذہن میں رات کی الجھن اب بھی اسی طرح موجود تھی وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا ایک طرف اس کے گھر کی معاشی ابتری تھی اور دوسری طرف اس معاشی ابتری کا ناچائز حل وہ مذہبی رجحانات کا حامل شخص تھا لیکن حالات نے اسے تذب سب کا شکار کر دیا تھا بہرحال صبح ہونے پر وہ حضب معمول ڈیوٹی پر پہنچا اور ایک گاڑی کو رکنے کا اشارہ دیا ڈرائیور سے کاغذات طلب کیے جس پر اس نے معذرت کی آصف نے چلان بک اٹھاتے ہوئے اس سے شناختی کا طلب کیا کہ اچانک ڈرائیور نے آصف سے ہاتھ ملایا اور آصف کی پیشانی کے بل ختم ہو گئے بہت بردست افسانہ سفید پوش پیش کر رہے تھے جنید ابن سیف اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب پروفیسر بھی نکلیں گے کمر مشتاق صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے اشار سے اس میں فلکھو تازہ غضر چند اشار اور تازہ سے مراد یہ ہے کہ گیارہ دسمبر انیس سو بیس سو بائیس کے بعد گیارہ دسمبر کو بھی تازہ سنائی تھی اور انشاءاللہ ویسے تو خیر ماضی میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں نئی جگہ ہو کوئی نئی چیز بھی اور پرانی چیز بھی لیکن آج صرف نہیں اتھیک بھئی ان جاگتی آنکھوں میں ایک خواب فقط میں تھا ان جاگتی آنکھوں میں ایک خواب فقط میں تھا سب لوگ میسر تھے نایاب فقط میں تھا ان جاگتی آنکھوں میں ایک خواب فقط میں تھا سب لوگ میسر تھے نایاب فقط میں تھا تھا نغمہ سرائی کی اس بزم کا یہ عالم تھا نغمہ سرائی کی اس بزم کا یہ عالم وہاں ساز بہت سے تھے مدراب فقط میں تھا افلاق کی وسط کا اکثر یہی منظر تھا انجم تو ہزاروں تھے مہتر فقط میں تھا رعظی برزا تھے سب ہونا ہے جو ہو جائے رعظی برزا تھے سب ہونا ہے جو ہو جائے تقدیر بدلنے کو بیتاب فقط میں تھا راضی بردہ تھے سب ہونا ہے جو ہو جائے تخدیر بدلنے کو بیتاب فقط میں تھا تھا خوف خدا کا سب گلشن کے مکینوں کو تھا خوف خدا کا سب گلشن کے مکینوں کو سہرہ کے سفر میں بھی سہرہ فقط میں تھا تھا خوف خدا کا سب گلشن کے مکینوں کو سہرہ کے سفر میں بھی سہرہ فقط میں تھا تھا خوف خدا کا سب کلشن کے مکینوں کو سہرہ کی سفر میں بھی سہرہ فقط میں تھا مشتاق قبر تم تو ہر بات سے واقف ہو مشتاق قبر تم تو ہر بات سے واقف ہو اس شخص کی حالت پر نمناک فقط میں تھا ان جاگتی آنکھوں میں ایک خواب فقط میں تھا سب لوگ میں اثر تھے نایاب فقط میں تھا اور میری بڑی کوشش تھی کہ سلیم صاحب اگر آ جاتے ابھی بھی ان سے بات ہوئی تو ابھی بھی ان کو شاید وقت لگے گا وہ رات بھر رہا آسما پس اتاروں کا حجوم صبح دم خرشید نکلا تو مطلع صاف تھا اور وہ خرشید پر وہ ایک اور شیر تھا مجھے ذہن سے نکل رہا ہے سر آپ نے سنایا تھا سورج کو جاگنے میں ذرا دیر کیا ہوئی چڑیوں نے آسمان ہی سر پر اٹھا لیا تو ہم چڑیوں نے آسمان سر پر ڈھا رکھا لیکن وہاں سورت جاگئی نہیں ہے میں گزارش کر رہا ہوں شاید نمبر اختر القادری صاحب سے کہ خلیش مزفر کی جو غزل ہے وہ اگر ترنم میں پیش فرمائے تیرگی روشنی سی لگتی ہے تیرگی روشنی سی لگتی ہے تیرگی روشنی سی لگتی ہے مات بھی زندگی سی لگتی ہے مات بھی زندگی سی لگتی ہے تیرنا سی کھلو تیر نہ سیکھ لو تیر نہ سیکھ لو لگتی ہے کشتیوں کی کمی سی لگتی ہے مات بی زندگی سی لگتی ہے اور حاصل اقلاق آئے آئے کہتے ہیں خلیش بھائی کون رویا ہے رات بھائی آخی کون رویا ہے رات بھائی آخی ساری بستی نئی سے لگتی ہے ساری بستی نئی سے لگتی ہے سورتوں سے بھرے ہوئے گھر میں سورتوں سے بھرے ہوئے گھر میں ایک سورت بھلی سے لگتی ہے ایک سورت بھلی سے لگتی ہے اور مقتارز ہے کون سا پیڑ جل گیا ہے خلیش یہ شیر پڑھ کر وکار بھائی مجھے خلیش بھائی کا وہ انداز یاد آگیا جو ان کی گفتوگوں کا انداز ہوا کرتا تھا آئے آئے کون سا پیڑ جل گیا ہے خلیش دشت میں کھل بھلی سے لگتی ہے دشت میں خل بھلی سے لگتی ہے مات بھی زندگی سے لگتی ہے ہم نے انتظار میں تھے کہ ہم شاید بھائی کے غزل خلیش بھائی کی جب سنیں گے جب سلیم صاحب چونکہ کنیکشن ہا تو آپ نے کہا تھا خلیش پر ہی گفتوگو تو میں گزارش کروں گا سانس بھی نے لینے دیا لیکن یہ کہ سلیم صاحب سے پروفیسر مرزا سلیم بیک سے ملتمس ہوں کے تشریف لگتی ہے حضرات اگرامی صدر مجلس کی مجھے بغیر صدر کے بولنے کی عادت نہیں ہے شروع سے آج تک یہ پہلی محفل ہے کہ جس میں کوئی صدر نہیں ہے اسلام آباد کی طرف موک اللہ نہیں نہیں موک میرا واشنگٹن کی طرف براہ راست مہا جاؤں جہاں سے سب جا رہے ہیں خلیش بھائی کا ذکر ہوا تو ایک شیر جب ہم ٹین ایج میں تھے جیسے ہی ہے ہمارے بچے بچیاں ہیں تو یوں سمجھیں کہ متعددی مرز کی طرح سے یہ شیر مشہور تھا اگر خوشبو ہی خوشبو ہے وہ لڑکی تو پھر مجھ سے لپٹتی کیوں نہیں ہے اب تو عطیق صاحب پر تو اتنا اثر نہیں ہوگا اس شیر کا لیکن یہ کہ اس وقت یہ بھی اس شیر کے عصیر تھے ہم بھی تھے اور ہمارے گروپ کے یعنی عمر کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ تھے وہ سب اس شیر کے عاشق تھے اب میں خلیش بھائی کی بات کرتا ہوں خلیش بھائی کے والد میرے والد صاحب کے دوست تھے تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ میں ان کے والد صاحب کو بھی جانتا تھا اور جو ہے خلیش بھائی کو بھی جانتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس شیر کا خالق یہ ہیں اور یہ شاعر بھی ہیں کیونکہ اس وقت شاعر کو میں ایک بہت آسمانی مخلوق سمجھتا تھا تو اس کے بعد پیری رانی صاحب کے ہم مشاعرہ ہوا تو اس میں ہم لوگ چھوٹے موٹے کام جیسے برف لانا ہے پانی لانا ہے یہ ہم کر دیا کرتے تھے تو خلیش بھائی بھی آ گئے اور انہوں نے یہی غزل سنائی سب کو حیرت ہوئی میرے دوست بھی جانتے تھے خلیش بھائی کو کیونکہ الفاروخ ہائی سکول سے ہم نے میٹرک کیا تو وہ اسی علاقے کے لوگ لڑکے سب تھے وہ خلیش بھائی سے واقع تھے اس کے بعد بھئے ہم نے خلیش بھائی کے ہاتھ چومے اور جان بوچ کے ان کے ساتھ رہنے لگے ان کے ساتھ وقت گزارنے لگے کہ کچھ سیکھیں تو یہ زمانہ ہے کوئی سیونٹی فائیو سیونٹی فور کا اس کے بعد خلیش بھائی سے وہ وہاں پدھا چلا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں اور یہ ایک ٹرائنگل ہے اس ٹرائنگل میں ایک احمد زیا تھے اور ایک احسن سلیم تھے یہ تینوں دوست جہاں جاتے ساتھ جاتے تھے بعد میں پتا چلا احسن سلیم بھی شاعر ہیں احمد زیا بھی شاعر ہیں تو ہمیں تو ایک طرح سے سمجھیں کہ دولت مل گئی کہ اتنے سارے شاعروں سے اور پھر تعروف ہو گیا ہمارا اور ہوتے ہوتے بعد میں پھر قاضی مرادہ سے ملاقات ہوئی دوسرے لوگوں سے ہوئی لیکن جو ان سے صحیح جو خلیش بھائی کو سمجھنے کا ان کے شعر کی تفہیم کا جو آغاز ہوا وہ ہوا میر پر خاص ہے اور یہ بات ہے غالباً انیس سو تراسی کی کہ میں یاقوب خاور رفیق ناش ہم لوگ سنیمہ دیکھنے جا رہے تھے تو وہاں خلیش بھائی بھی ٹکٹ لینے کی لائن میں لگے گئے تھے اب ایک تو ہیدر آباد کے اتنے اچھے خوبصورت سنیمہ چھوڑ کے میر پور کا سنیمہ اچھے میں تو اس وجہ سے کہ وہاں موجود تھا اچانک پروگرام بنا خلیش بھائی کو دیکھا تو بہت حیرت ہوئی اور اتفاق یہ کہ ٹکٹ رفیق نقش کو بھی نہیں ملا اور خلیش مظفر کو بھی نہیں ملا ہم باہر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دونوں نے آکے مایوسی کا اعلان کر دیا اس کے بعد خلیش بھائی اور ہم لوگ سب جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے وہاں جب ان سے گفتگو ہوئی تو ہم نے اس وقت اندازہ لگایا کہ جو شیئر ہے یہ تو کچھ نہیں ہے اصل دنیا اس کے اندر ہے جو بیان نہیں ہوتی وہاں تک آدمی کو خود پہنچنا پڑتا ہے اس کے بعد میں نے خلیش بھائی سے ایک دفعہ اسی غزل کا ایک اور شیئر ہے کہ چھتوں پر بیٹھنے والے پرندوں تمہاری عمر گھٹتی کیوں نہیں ہے تو اب اس میں ایک آزادہ روی کی ایک پوری کہانی پورا سلسلہ پورا فلسفہ جو بھی آپ اس کو نام دیں اس میں موجود ہے تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ شیئر تو آپ سنائیں دوبارہ سے اور اس کا مطلب بھی بتائیں تو انہوں نے مطلب وہی جس طرح سے کہ ایک شاعر بتا سکتا ہے انہوں نے اس طرح سے بتایا اس کے بعد ہم نے سبھی کے اشاعر پر غور کرنا شروع کیا یہ ہمارے گروپ تھا جس میں فرید الدین صدیقی ہوا کرتے تھے یامین ہوا کرتے تھے یامین ہوا کرتے تھے اور بہت سارے دو عزیز ایک تھے ان کا انتقال ہو گیا ایک الیاس تھے ان کا انتقال نہیں ان سے رابطہ نہیں ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ حیات ہیں کے نہیں تو ہم سب لوگ ایک ہوتل پر بیٹھ کر کے مختلف اشاعر پر بات کرتے تھے کبھی کسوٹی کھیلتے تھے تو وہ ایک عجیب زمانہ تھا ہم لوگوں کے بعد میں ہم سب نے ایم اے اردو میں داخلہ بھی لیا تو ہم سب نے ایم اے کیا یہ ہے وہ خلیش بھائی سے میرا تعرف اس کے بعد آپ دیکھئے کہ خلیش مظفر صاحب نے بھی اپنے فکر کی ارتقائی منزلیں پوری کی اور ہم نے ان کی تفہیم کی منزلیں پوری کی اور یوں ہوتے ہوتے ہم نے پایا کہ وہ سراپا شاعر تھے شاعری ان کے لیے کوئی وقت گزارنے کی چیز نہیں تھی شاعری ان کے لیے کوئی فیشن کی چیز نہیں تھی شاعری اصل میں ان کا اسلوب عزیز تھا وہ عام گفتگو بھی کرتے تھے تو اس میں شیر کا لطفوتا تھا اگر کوئی بصیرت رکھتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے اور ان کی جتنی بھی شاعری ہے اس کا بڑا حصہ ان کے اپنے حالات کے گرد گھومتا ہے اب مثال کے طور پر احساس محرومی کے حوالے سے ایک شیر دیکھئے کہ ریت پر ایک دودھیا دھاری ریت پر ایک دودھیا دھاری پیاس میں کیوں ندیس ہی لگتی ہے اور اور کچھا مکان جیسا کہ آپ سب کوئی معلوم ہے اور بارشوں کا اگر سیزان آ جائے تو ان کا شیر ہے نا رفیق ساغر صاحب کا کہ پکے گھروں کے رنگ تو بارش نکھار دے کچھے گھروں کو حوصلہ پروردگار دے تو اس حوالے سے خلیش مظفر کا ایک شیر دیکھئے اور کس قدر یعنی کہ بلکل ان کے اپنے اس ذہن کی اکاسی کرتا جب وہ اس بارش میں اپنی چھت کو دیکھ رہے ہوں میں چھت کو تک رہا ہوں اور باہر نئے موسم کی بارش ہو رہے ہیں یعنی آپ اس میں بتانے جیسی کوئی بات نہیں ہے اور محسوس کرنے جیسی ہزاروں بات ہیں اسی طرح سے ان کے کتنے شیر میں آپ کو سناوں گفتگو طویل ہوتی جائے گی تو ان کی شاعری ان کی تنگنائے ذات سے نکل کر ان کے حالات میں گھو گئی بہت کم ایسے مضامین ان کے ہاں ملتے ہیں کہ جن میں وہ ان حالات کا دائرہ توڑ کر باہر نکلے اور پھر دوسرے جیسے کہ غالب کی زمین میں انہوں نے غزل کہی تھی اور ایک مزہ کا رنگ بھی ایک شیر میں ڈال دیا وہ شیر بھی آپ کو سناتا ہوں کہ یہ سگے درگاہ نامعلوم کیوں خاموش ہے یہ سگے درگاہ نامعلوم کیوں خاموش ہے کیا اسے چہرہ نظر آنے لگا ہے پیر کا اور اس میں اچھے اشار بھی ہیں پھر کسی کو اپنے سینے کی طرف کھینچا نہیں اس قدر ماتم کیا ترکش نے اپنے تیر کا تو حافظہ ان کا کمال کا تھا اور اپنے ہر ہر شیر کے حوالے سے ہر ترکیب کے حوالے سے دو دو چار چار دلائل ان کے پاس مومن غالب ذوق اور سودا کے اشار کی ہوتی تھی برک صاحب نے ایک مرتبہ ان کی ایک ترکیب پر اتراز کیا تھا وہ ترکیب تو مجھے یاد نہیں روح کر کے سے پہلے انہوں نے کوئی لفظ جوڑ کر کے مثال کے طور پر گل روح تو عام ہے اور صحیح ہے ہاں تو اسی طرح سے کوئی روح کر کے ایک ترکیب بنائی تو برک صاحب نے اتراز کیا اسی وقت انہوں نے سودا کا شیر سنا دی اب برک صاحب تو استاد آدمی تھے استادوں کے استاد تھے بلکہ تو برک صاحب خاموش ہو گئے اسی طرح سے ان کے جو استاد تھے حضرت نظام فتح پوری صاحب نظام فتح پوری اور برک صاحب میں ایک رشتہ تھا یہ دونوں آگرہ میں ایک ہی استاد کے شاگر تھے یعنی نظام فتح پوری بھی مرزا خادم رئیسی کے شاگر تھے اور برک صاحب بھی خادم رئیسی کے شاگر تھے اور علامہ اپنے عارف اکبر آبادی صاحب بھی اسی سلسلہ تلامیز میں لیکن ان کے شاگردوں کے کسی شاگرد کے شاگرد تو یوں سمجھ یہ کہ میں نے جب حبیب عشد کے حوالے سے اپنے زہیر شمس کی کتاب پر گفتگو کیے تو اس میں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے صورتحال کا تو زیادہ تر لوگ یہاں جو شاعری کی طرف آئے ان کا تعلق اجمیر سے تھا اور اس کے بعد جو بہت بڑا حلقہ بنا وہ آگرہ اسکول آف تھاٹ کا تھا آگرہ کا رنگ الگ ہے اور اجمیر کا رنگ الگ ہے اور اس کے سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ نحال اجمیری صاحب اور اس کے بعد پھر یہ خادمی صاحب اور یہ تمام جس میں یہ امتیاز مرزا بھی آتے ہیں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں تو نظام صاحب ایک بہت پختہ شاعر تھے اور بہت محنت کراتے تھے اپنے شاگردوں سے نظام صاحب چونکہ ان کے استاد ہیں تو اس حوالے سے ان کے بھی دو شعر سن لی جئے کہ کون دیتا موت کو جانے عزیز کون دیتا موت کو جانے عزیز مانگنے آئی تھی تیرے نام سے یہ نظام صاحب مانگنے آئی تھی تیرے نام سے زندگی کو ڈوب جانا ہی پڑا ایک موج اٹھی تھی زرفِ جامس ہے تو یہ خلیج بھائی کا ایک مختصر سا تعرف ہے اور ویسے تو ظاہر ہے کہ وہ اور ان کی شخصیت ان کا کلام ان کی فکر اس کا لائق ہے کہ اس پر بڑا سیمینار بھی ہو ان پر کتابیں بھی لکھے جائیں لیکن یہ کہ آپ نے یاد کیا ہاں حیدر آباد میں کل پاکستان مشاعرہ ہوا تو سینڈ بونو وینچر میں مشاعرہ ہوا اس میں ہندوستان کے شہرہ کو بھی بلائیا گیا اچھا عام آدمی کے لیے تو یہ کہ ہندوستان کے شہرہ آئے ہیں تو وہ ایک آدمی کی جگہ چار دوستوں کے ساتھ شریک ہوا خلیش بھائی کی جب باری آئی تو انہوں نے بجائے اپنی غزل سنانے کے انہوں نے ایک قطع چار لائن کا نظر سامائن کیا کسی کو امید نہیں تھی کہ اس قطع کی زبان سے وہ کیا کہنا چاہ رہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ آواز آ رہی ہے مسلسل بہاو سے آواز آ رہی ہے مسلسل بہاو سے جانے عزیز ہیں تو اتر جاؤ ناؤ سے یہ یہ لوگ دشمنوں کے قبیلے سے آئے ہیں وہ اینیمی کیمپ ہے نا وہ تو یہ لوگ دشمنوں کے قبیلے سے آئے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں تمہارے چناہوں سے یہ کہا اور اتر گئے اور لوگ روکتے رہے آکے وہ ہم ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اپنی غزل تو سنا دیں کہ لیکن نہیں تشنے کی رہنی چاہیے اور یہ آج تک ہر آدمی کو یاد اپنے غزل سناتے تو شاید یاد رہتی کہ نہ رہتے لیکن یہ کہ یہ دو اشار ان کے یاد تو وہ اس گھر سے بھی واقع تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ زود کو آدمی تھے تو بہت زیادہ کلام کہہ کر کہ لوگوں کو دیا بھی کرتے تھے نہیں قیمت اندیا کرتے تھے قیمت اندیا کرتے تھے اب وہ یہ کہتے تھے کہ میرا روزی روزگار یہ ہے تو میں اس کے سوا مجھے کوئی اور کام آتے ہی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں تو بہرحال آخر میں ان کا ایک شیر اور آپ کی نظر کروں گا اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بغیر نام و نشان بغیر نام و نشان گزار چکے ہزار برس نہیں دوسرا شیر سناتا ہوں یہ مناسب نہیں دوسرا شیر ہے کہ یہاں بھولے بھالے پرندے بہت ہیں شکاری نیا جال کیوں لارہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سمار اور بہت خوبصورت گفتگو اور یہ یہ وہ گفتگو ہے جو کہ خلیص صاحب کا یہ قطع یاد رکھا جا رہا ہے برسہ برس گزرنے کے بعد اور یہ جو گفتگو ہے مختلف حوالوں سے ہو رہی ہے اس بلا تکلف میں یہ بھی وہ گفتگو ہے یہ وہ باتیں ہیں جو برس برس یاد رکھے جائیں گی اور جو نوجوان یہاں موجود ہیں یہ اپنے بڑھابے میں یہ باتیں بتائیں گے کہ ہم نے کن بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو سماج کی اور کیا باتیں سننے کو ملیں کیا کیا زاوی دیکھ میں آخر میں ملتمس ہوں ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سیدتی قیمت جلانی سے تصریف لائیں کلام اور خطاب آج نہیں کہو بسم اللہ رحمان الرحیم اپنے چند شیر پیش کرنے سے پہلے کیونکہ ذکر خلیج بھائی کہو رہا تھا تو دو متفرد شیر خلیج بھائی بہت راتوں سے میں سویا نہیں بہت راتوں سے میں سویا نہیں بہت دن سے مجھے نین آ رہی ہے یہ لڑکا نجد کا تاریخ دا تھا یہ لڑکی دختر سہرا رہی ہے یہ لڑکا نجد کا تاریخ دان تھا یہ لڑکی دختر سہرا رہی ہے تو ان اشارت سے آپ کو ان کے اسلوپ کا اندازہ ہوگا کہ کیسے منفرد لہجہ کے شاعر تھی شاید جیمز کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں تو ہمہ وقت چلتی رہتی ہیں لہٰذا وہ آپ سمجھ لے ہوگئے مجھ تاک بھائی وقت کی چال مختلف تو نہیں وقت کی چال مختلف تو نہیں یار یہ سال مختلف تو نہیں دونوں ایک دوسرے سے ہیں بیزار اپنا احوال مختلف تو نہیں صدیاں بیت چکی ہیں بے انفاس پڑی ہے صدیاں بیت چکی ہیں بے انفاس پڑی ہے تکتا ہوں تصویر جو میرے پاس پڑی ہے تم کو کیا درکار ہے تم خود جانتے ہو وہ دریا ہے اور یہ میری پیاس پڑی ہے تم کو کیا درکار ہے تم خود جانتے ہو وہ دریا ہے اور یہ میری پیاس پڑی ہے اسی کی چاہت پر خود سے میرا عجیب جھگڑا سا چل رہا ہے اسی کی چاہت پر میرا ہمارے ہمارے بھی رت جگہ میں کچھ ایسا دھوکہ سا چل رہا ہے چند شر اور پیش کرتا ہوں عمر کتھا میں ایک یہی قصہ ملتا ہے عمر کتھا میں ایک یہی قصہ ملتا ہے جب مجھے پیاس نہیں ہوتی دریا ملتا ہے ہست اور نیست کی آنکھ مچولی کا حصہ ہوں کبھی کبھی تو مجھ سے بھی ہو نہ ملتا ہے کبھی کبھی تو مجھ سے بھی ہو نہ ملتا ہے اور ہم جیسے بیگانوں کو اس خواب سرہ میں ہم جیسے بیگانوں کو اس خواب سرہ میں نیند کہاں ملتی ہے بس تکیہ ملتا ہے ہے بس تکیہ ملتا ہے اور اس دیوار میں رہتا ہے میرے ساتھ میرا دل اس دیوار میں رہتا ہے میرے ساتھ میرا دل جس دیوار سے لوگوں کو سایا ملتا ہے یارو یہ دکان جنو ہے اور اس سے یارو یہ دکان جنو ہے اور اس سے سینہ چاک نہ ہو تو کب سودا ملتا ہے یارو یہ دکان جنو ہے اور اس سے سینہ چاک نہ ہو تو کب سودا ملتا ہے عمر کتھا میں ایک یہی قصہ ملتا ہے جب مجھے پیاس نہیں ہوتی دریانی شکریہ نوازش اور مہربان ناظرین اکرام جنس کا یہ ناشتہ اور اس کی یہ محفل جو کہ ہر ماہ منعقد ہوا کرے گی اور جو کہ یہ پہلی محفل تھی انشاءاللہ والعزیز اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ مختلف سیگمنٹس کو شامل کے جائے جس میں کتاب کا تعارف بھی ہوگا جس میں تاریخ پر بات ہوگی جس میں مختلف ادوار پر بات ہوگی اور وہ سیگمنٹ تو خاص طور پر مرزا سلیم بیک صاحب کے ہی ہم سپرد کر رہے ہیں کہ یہ ہی اس کو سمالیں گے اور مختلف نہ صرف یہ کشورہ ادبہ بلکہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کو بھی یہاں مدود کیا جائے گا جن سے ہم ان کا کلام بھی سنیں گے ان کی جو سپیشلٹی ہے ان کی جو خصوصیت ہے وہ اس کا اظہار کریں گے مختلف انداز میں تو یہ سلسلے کو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیں گے یہ پروگرام جیمز ٹی وی پر اس کا نام ہے پہلے ہم نے منتخب کہتا جیمز ناشتہ مگر ندیم خاور کے شعر کے بعد اس کا نام ہے جیمز سنڈے ناشتہ تو جیمز سنڈے ناشتہ میں اگر آپ بھی اپنی کسی فنپارے کے ساتھ موجود ہونا چاہتے ہیں شرکت فرمانا چاہتے ہیں ہمارا نمبر ہے 03133161636 سپرڈائل کیجئے اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے اپنی خواہش کا اظہار کیجئے اور اس ناشتے کا حصہ بن جائیے اسلام علیکم موسیقی